اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑشو پاکستان سوپر لیگ کے نائن ترڈیشن کا ریپلیسمنٹ ڈرافت منی ڈرافت ایک بار پھر ٹال دیا گیا ہے ڈیلے کر دیا گیا ہے لیکن کیوں بہت سے چینل سکیو پر آپ کو جناب نئی ڈیٹ بھی مل گئی ہوگی لیکن میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے اتنی انفارمیٹیو ویڈیو ریلیٹڈ آن پی ایس ایل ریپلیسمنٹ ڈرافت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی جو ساری کنفیوجن ہے وہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی کنفیوجن جو ہے وہ دور ہو جائے گی کیونکہ آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کیونکہ اندرونی بات تو آپ کو کسی نہیں بتائی نہیں ہے تو جی ہاں دوستو آخر ڈیلے ہوا کیوں ہے یہ سب جاننا چاہتے ہیں ایک بڑی فرنچائز ٹیم کا آنر یہ راٹ لگا کے بیٹھا رہتے ہیں حالانکہ اناؤنس بھی ہو جاتا ہے پچیس جنوری کی نائٹ کو اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ آپ جناب ڈرافٹ چھبیس کو نہیں بلکہ انتیس جنوری کو ہوگا لیکن ایک فرنچائز آنر جی ہاں میں علی ترین کی بات کر رہا ہوں ملتان سلطان کے جو آنر ہیں وہ پھر بھی جی راٹ لگا کے بیٹھ رہتے ہیں کہ نئی جی ڈرافٹ چھبیس جنوری کو ہوگا لیکن پھر اچانک سے ڈرافٹ ڈیلے کیوں کر دیا جاتا ہے خیر پہلے بھی اس طرح کا ڈرامت ہوتا رہتا ہے ڈرافٹ کبھی آگئے کبھی پ شویب ملک جیسا نام کیرن پولار جیسا نام ٹوم کرن جیسا نام لگی نگیڑی جیسا نام ٹیم سائیفر جیسا نام یا نور احمد یا اور کئی پلیئرز اگر ان اویلیبال ہو جائیں تو پھر تہل کا تو مہتہ ہے نا جناب شویب ملک اس وقت بڑی مشکلات میں فنس چکے ہیں جی ہاں پی اے سل کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے یہ وقت بتائے گا لیکن کیرن پولارڈ کا سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہاں پر یہ کلیئر کر دوں کہ کیرن پولارڈ دس فیبریری کو ایسے ٹی ٹوئنٹی لیگ کا اختتام ہو رہا ہے یعنی اس لیگ کے بعد وہ سیدھا پہنچیں گے یہاں پر سپیچلی جو آئی ایل ٹی ٹوئنٹی لیگ ہو رہی ہے یو آئی کی وہاں پر بھی پارڈی سپیٹ کرنا اس کا اختتام ہو رہا ہے ستارہ فیبریری کو اور اٹھارہ فیبریری کو کراچی کنگز کا پہلا میچ ہے تو آپ یہاں سے انداز لگا سکتے ہیں کہ کتنا ورکلوڈ ہے کیرن پولارڈ کے اوپر وہ پی ایس ایل سے ویڈرو بھی کر سکتا ہے یا کچھ میچز مس بھی کر سکتا ہے تو آپ خود انداز لگا سکتے ہیں کیرن پولارڈ ایک تو سینئر پلیئر بھی ہیں تو پولارڈ یا تو پی ایس ایل سے ویڈرو کر جائیں گے یا کچھ میچز کے لیے وہ ریسٹ مانگے گے منیجمنٹ سے اور ویسے بھی ان کو سپلیمنٹری پک کے اندر کراچی کنگز نے پک کیا تھا اب بات ہے ٹیم سائیفرڈ کا سوال پہلے تین میچز کے لیے بندہ اویلے بال نہیں ہے اس کے بعد اویلے بال ہے اس کے علاوہ راشد خان سب کو پتہ ہے رول ڈاؤٹ ہے یا نوین الحق نوین الحق تو اقتدائی آٹھ میچز کھیلیں گے اس کے بعد چلے جائیں گے منندوہ سرنگا پارچل اویلے بال ہے سب کو پہلی کلیئر کر دیا تھا اور اس کے علاوہ نور احمد سب کو پتہ ہے رول ڈاؤٹ ہو چکے ہیں ٹام کرن اجری کے وجہ سے رول ڈاؤٹ ہے ڈال لارس سب سے بڑا یہ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلئئر ہے لاہور کلندر کیونکہ اگر آپ فوراں میں دیکھتے ہیں تو تجھے ایک بڑا نام یہ ہے ڈال لارس کے صورت میں اب ڈال لارس جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جو سپیچلی ہیری بروک ہیں اگر آ جاتے ہیں ڈیور اندر سریز یعنی کہ سریز انڈیا اور اس وقت انگلنڈ کی جاری ہے اگر آ جائیں گے تو ڈال لارس تو ایک تو وہ آخری دو میچز لیگ کی کھیل لیں گے اور اگر لاہور کلندر آگے جاتی ہے یعنی کہ پلئی اوف میں تو وہ پلئی اوف کے لیے اویلے والوں کے لاہور کلندر کو اگر ہیری بروک پوری سریز میں ہی ٹیم انگلنڈ کو جوائن نہیں کر پاتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ ڈال لارس آخری دو میچز بھی لاہور کلندر کے لیے نہیں کھیلیں گے جیہاں وہ پھر صرف پلئی اوف کے لیے دستیاب ہوں گے اگر کلندر پلئی اوف میں کوالفائی کرتی ہے یہ ہے جناب سب سے بڑا سوال کہ کلندر کو یعنی کہ پہلے تو کوالفائی کرنا پڑے گا اگر ان کو خدمات چاہیے ڈال لارس کی لیکن لنگی نگیڈی جیسا نا اگر پشاور ظلمی کو اناویلیبال ہو جائے تو یار اس سے بڑا دھچکہ اور ظلمی کے لیے کیا ہے جیہاں اب ان کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات مل رہے ہیں کہ لنگی نگیڈی جیسا وہ بھی اویلیبال نہیں ہو پائیں گے پشاور ظلمی کو نویند الحق پارسل اویلیبال ہے پشاور ظلمی کو نور احمد اویلیبال ہی نہیں ہے اور ایک نئی مسئبت سے بھی ہے لنگی نگیڈی کے صورت میں تو اب ظلمی کو بھی جناب اپنے پلئیرز جو ہے وہ زیادہ پک کرنے پڑیں گے اور اوبرال سب کو پتا ہے بارہ پلئیرز سہارہ میں پک ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہاں پر کلئیر کروں تو جو پلئیرز پارسل اویلے بارہ دب ایک پل میں لاکر کہانی بیس سے بھی اوپر آپ بن رہے ہیں یعنی کتنے پلئیرز پک کرنے ہیں تو یہ ہے جناب ساری صورتحال اور امید ہے کہ آپ کو کلئیر ہو گیا کیوں کیا جا رہا تھا لیکن اب اگر آپ نے ڈراف کی تو ڈراف جو ہے وہ 29 جنوری کی ہی ٹیٹ دی گئی ہے اب دیکھتے ہیں آگے پیچھے کرتے ہیں جا نہیں کرتے ہیں اس سے پہلے یعنی کہ 26 جنوری کس وجہ سے رکھی گئی تھی کیونکہ دو جو ایکزیبیشن میچے دونے تھے اور ان کو کینسل کر دیا تھا تو اس وجہ سے یہاں پر 26 جنوری کی دیٹ رکھی گئی لیکن اب جو دیٹ ہے وہ ہے جناب 29 جنوری کی لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اپ ڈیٹس اچھی لے گئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا